بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جارہے ہیں سوجی کی ٹکریاں بہت ہی خستہ مزے دار سوجی کی ٹکریاں آج ہم بنائیں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جارہے ہیں سوجی کی ٹکریاں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے لیا ہے پانچ کپ سوجی چار کپ چینی ایک کپ دودھ دودھ انٹے ناظرین ہم نے لیا ہے سات سے آٹھ عدد پادام سات سے آٹھ عدد پستہ حسب زورت کشمش تین خجوریں چھے علائچیاں اور حسب زورت گری آپ لوگ اپنی زورت کے مطابق بھی اس میں پشک میں وجات ایڈ کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئے اور اپنی مرضی کے مطابق تعداد کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوجی کی ٹکری بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں دیلی لیں گے اس کو ہم نے چھولے پر آگیا ہے اب ہم ہم نے ایک کپ دیلیا ہے اس کو دیکھ سے میں ڈال کر تھوڑا گرم ہونے دیں گے ماشاءاللہ سے گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو ہم نے چھے عدد ڈالائچیاں دیتی ان کو ہم نے پیس لیا تھا ان کے پاوڈر کو اب ہم گرم گھی میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا پھرائی کریں گے بس تیس بس تیس من تک اب ہم اس میں ڈالیں گے اب ہم نے ماشاءاللہ سے اس میں سوجی ڈال دیا ہے اور ہلکی آنچ پر براؤن ہونے تک پکاتے رہیں گے چمچہ ہم نے مسلسل ہیڈانا ہے کہ اس میں ڈک آہستہ آہستہ اس کو بھونتے جائیں گے تاں کہ اس میں گھٹنیاں نہ بنیں اور ہماری سوجی اچھے سے پھرائے ہو جائیں لائٹ براؤن ہونے تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے آہستہ سے چمچہ ہلاتے رہنا ہے آنچ بلکل ہلکی رکھنی ہے کہ ایک دم سے سوجی براؤن نہ ہو جائے اس طرح سے ہماری سوجی پکے ہی نہیں کچھا کچھا ذائقائے گا جب ہم ہلکی آنچ پر اس کو آرام سے پکاتے رہیں گے تو ہماری سوجی اچھے سے پک جائے گی براؤن بھی ہو جائے گی اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے ماشیلل سے اب سوجی اپنا رنگ دینا شروع ہو گئی ہے اور آہستہ آہستہ ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں سوجی کو فرائے کرتے ہوئے پان سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے مزید اس کو دس سے پندہ منٹ فرائے کرنا ہے تاں کہ یہ اچھے سے پک جائے ماشیلل سے ہلکی ہلکی خوشبو آنے لگ گئی ہے اور لائٹ ٹائٹ پراؤن کلر بھی ہو گیا ہے اس میں لروا ہمانے رہیں اب ہماری سوجی مکمل طور پر پھونی جا چکی ہے ماشیلل سے بہت پیارا کلر بھی آ گیا ہے اور اب اس کی خوشبو بھی بہت اچھے سے آ رہی ہے اب ہم سوجی کو ایک الگ برطر میں نکالیں گے اور چینی کی چاشنے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسی قرائے میں ہم ایک کب دو ڈالیں گے دو جب تھوڑا سا گرم ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے چو چار اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے اور چمچے کی مدد سے چینی کو دودھ میں مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چکی ہے ماشاللہ سے بہت ہی پیاری لگ گئے اب ہم اس میں میوہ چار ڈالیں گے کشمش ثوڑی سی ثوڑی سی ثوڑی سی بادام اور پستہ ان میوہ جات کو چاشنی میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں بھونی ہوئی سوجی ڈالیں گے جو ہم نے علاق کر لی تھی جیسے ہی ہم چاشنی میں سوجی ڈالیں گے تو اس کو ہم نے مسلسل چمتا ہم چاشنی میں سوجی ڈالیں گے تو ہم نے چمچہ مسلسل ہلاتے رہنا ہے تانک اس میں گھٹلیاں نہ بن جائیں اور ناظرین ان سب میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آنچ ہلکی ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سوجی میں دو عدد پھنڈے ڈالیں گے اب ہم سوجی کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے بلکل ہلکی آنچ پر سلسل چمچہ ہلانا ہے زرہ بھی چمچہ نہیں رکھنا انڈوں کو سوجی میں اچھے سے مکس کرنا ہے ماشاءاللہ سے ابھی سے ہی بہت اچھی خوشبو آنے لگی ہے اور سوجی کا کلر بھی بہت پیارا آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے اب ہماری سوجی مکمل طور پر تیار ہے انڈے ڈال کر ہم نے اس کو دس منٹ تک پکایا تھا بلکل ہلکی آنچ پر اور اب ہماری سوجی بلکل ریڈی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے ایک ٹری لے لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے ایک ٹری لے لی ہے اور اس کو ہم نے سب سے پہلے گریز کر لیا تھا اور اب اس میں ہم پونی ہوئی سوجی ڈالیں گے اب ہم سوجی کو پوری ٹری میں پھلا دیں گے اور چمچے یا کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا پریس کریں گے جب ہم اچھے سے پریس کر لیں گے تو اس میں کشمش اور خوشک میواجات پھلا دیں گے یہاں پہ ہم نے تھوڑے سے بادام لیا ہے تھوڑی سی کشمش لیا ہے اور تھوڑا سے پستے لیا ہے خوشک میواجات کو سوجی پر پھلانے کے بعد ہم ان کو بھی ایک مردوہ اچھے سے پریس کر لیں گے ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہمارے میواجات ماشاءاللہ سے یہاں پر بہت اچھے سے ہمارے میواجات سوجی پر لگ چکے ہیں اب ہم سوجی کو ایک چھوڑی کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹ لیں گے یہاں پر ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سوجی کو تھنڈے نہیں ہونے دینا گرم گرم سوجی کو ہی چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں کٹنا ہے تھنڈے ہونے کے بعد ہماری سوجی کو کٹنا مشکل ہو جائے گا کٹنے کے بعد ہم نے سوجی کو آدھے گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے نہ ہے اس کے بعد ہم پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ سوجی کی ٹکریاں آپ کے سامنے حاضر ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں ہوس